بیہار کا بیٹا سشانت سنگھ راجپوت بیہار کا لال سشانت سنگھ راجپوت آج ہمارے بیچ نہیں رہا ایسے میں بیہار کے جتنے بھی فیمل سے بولیوڈ ایکٹر ہیں یا پھر بھوچپوری ایکٹریں ان سب ہی کا برابر سپورٹ مل رہا تھا پر جیسے ہی منوستیواری کے ساتھ ایک حادثہ ہوا جس میں منوستیواری کو ایک کول آیا اور کہا گیا کہ آپ سشانت کے بارے میں بولنا بند کر دو ورنہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا اس کے بعد سے لگتار بیہار کے بیٹو کا آواز نکلنا بند ہوگی اپنے بھائی کے لیے اب ایک سکس کا آواز پھر سے اگونج اٹھا ہے بیہار سے چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سکس ہے اس سے پہلے میں آپ سے بھی اسے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا کہ آپ بھی ایسی انٹرسٹنگ اور نالیجیبل ویڈیو سسانت کے بارے میں مست نہ کر پائیں دوستو بیہار کا لال ہے روی کشن جی ہے دوستو روی کشن نے ایک اور ویڈیو بارے لکھیا ہے جس میں وہ سسانت کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں اس کی ویڈیو کلپ تو نہیں دکھا سکتی آپ کو میں آپ کو آڈیو ضرور سناؤں گی اور آپ اس آڈیو کو سن کر یہ اندازہ لگا پائیں گے کہ سسانت کے بارے میں آخر روی کشن کا کیا کہنا ہے کامرے میں کامرہ توڑتے ہو تو دیکھتے ہو تو کوئی بھی چیز مرکتی یا اس کو اٹلیس ایک فوٹو یا ویڈیو تو تورن بناتے ہو جب آپ کو پتا ہے کہ آنکھ سانس چلی نہیں رہی ہے تو اٹلیس این ہو کہ چھونے کے پہلے کامن سینس ہوتا ہے اگر دو تین لوگ وہ نہیں ہے کوئی تتھ نہیں کوئی نہیں اٹھا گیا ہم نے یہ کاٹ دیا جو جو کہانی انہوں نے بتائی وہ جو بھی کمرے میں تھے اس وقت وہی کہانی کو لے کے دیش چل رہا تھا یا پولیس چل رہی تھی یا ماتا پی ان کے پتا کو بتایا گیا یا ہم کو بتایا گیا میں ایک بڑے بھائی کے روپ میں تھا شوشان کی موشپوریا لڑکا تھا ہم کو سر بولتا تھا وہ بھی چھوٹی جگہ سے ہم بھی چھوٹی جگہ یا ہمان لوگ کا ایموشن وہ بھی نیچے سے اوپر آیا تھا ٹیلیویزن سے اچھا he was doing earning money سب کچھ تھا ساری سکھ سویدھا ہے پڑھیاں گاڑی تھی سوسائٹ کرنے کے کوئی ریزنز نہیں تھے ہیل فریق آدمی روز ورک آؤٹ کرنے والا ٹانسر اچھا کری ایسا کہ آپ سبی نے سنا کہ روی کسن کیا کہہ رہے ہیں سوشانت کے بارے میں سوکر آپ اس سے بات سے سہمت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ روی کسن کا کہنا صحیح ہے اگر آپ بھی روی کسن کے بات سے سہمت ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ورنہ بینڈ ڈس لائک کے ویڈیو کو اس کیپ مد کیجئے گا کیونکہ اس وقت سوشانت کے ساتھ ساتھ فریاملی کو بھی آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور جو کچھ بھی حادثہ ہوا سوشانت کے ساتھ یا پھر ہم کہے کہ سوچیں سمجھیں جو بھی سارجی ستی سوشانت کے لیے سب ہی فیزوں کو بولی ووڈ سے نکال کر باہر فیکنا چاہیے سلمان خان کا ایک ٹریلر آ چکا ہے یوٹیوب پر رادے دا موسٹ وانٹڈ کا جس کو لگتار سوشانت کے فان سے اپنے ریاکشن دے رہے ہیں ڈس لائک کر کے اگر آپ کو بھی رکھتا ہے کہ سلمان خان بولی ووڈ میں رہنے کے لائک نہیں ہے تو آپ بھی اس ویڈیو پر جا کر اپنے ریاکشن ضرور دیں اور ہمارے ساتھ کمنٹ میں آ کر شیئر بھی ضرور کریں کیونکہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں ہمارے جو سپورٹرز ہیں جو سوشانت کے فان سے وہ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں سوشانت کے بارے میں ایسے انٹرسٹنگ اور نالیجیبل ویڈیوز کے لیے اس چینل کو بینہ سبسکرائب کی ویڈیو کو سکیپ مد کیجئے گا کہ آپ بھی ایسے ہی کہ آپ بھی سوشانت کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ جاننا چاہتے ہوں گے کچھ بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہوں گے سوشانت کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو اس چینل پر ملتی ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے ویڈیو کو لائک کرنے سے ہمارا موٹیویشن بڑھتا ہے کمٹی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنے والے زندہ ہے سوشانت اور سوشانت سنگ راجبود کے زندہ ہونے کی گواہی اپٹویٹر انسٹرگرام اور سوشال میڈیا دینے لگ گیا ہے جو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں way to prove آپ کو بتاؤں گی سوشانت سنگ راجبود زندہ ہے نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل نولیس ٹویسٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ دوستو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ چینل پڑھنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس چینل کے مادہم سے آپ لگتا ہے سوشانت کی کیس میں ہو رہی ہاتھ چھوٹی بڑی اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے جوان پائیں گے دوستو آپ اسے فوٹو کو دیکھ سکتے ہیں اسے فوٹو میں لکھا ہوا ہے سوشانت سنگ راجو پودھ کے حوالے سے ہے آئی آم کم بیک یعنی کہ اب سوشانت سنگ راجو پودھ واپس آ چکے ہیں جیہا دوستو اسے فوٹو کو سوشانت سنگ راجو پودھ کے حفاظ چاروں طرف وائرل کر رہے ہیں اور ان کے اسے فوٹو کو وائرل کرنے کے پیچھے کا مقصد صاف ہے کہ ہم سوشانت کو زندہ قرار دے رہے ہیں جیہا دوستو تاکہ سی بی آئی آفیسرز اسے کیس میں دل و جان لگا کر انویسٹیگیشن کریں کیندر سرکار اور سپریم کورٹ اس میں کور بھی دخل اندازی نہ کریں کیونکہ کیندر سرکار نے اسے بات کیوں اور اشارہ کیا ہے کیونکہ چھ دنوں کے لیے سوشانت سنگ راجو پودھ کی کیس کی انویسٹیگیشن روک کر باقی کاموں میں سی بی آئی کار کی مدد کریں جس کے بعد ہم سبھی چاہتے ہیں کہ اسے کیس کو آگے بڑھایا جا اور جس بات کو دیکھ کر اور جس امید سے ہم نے سوشانت سنگ راجو پودھ کا کیسی بی آئی کو دیا تھا وہ امید جو سے جلد سچائی میں بدل جائے اور یہی وجہ ہے کہ ہم سوشانت سنگ راجو پودھ کے فانس بھی ہارس ٹیک جسٹس فر ایسے سار کے ساتھ ہارس ٹیک آلائیو سوشانت اور اس فوٹو کو وائرل کر رہے ہیں دوستو کاش یہ میسیج سچ ہوتا کاش سوشانت سچ میں واپس آ سکتے پر ایسا ہے نہیں صرف سوشانت کو انصاف دلانے کیلئے ہم سب ہی کو اپنے دل پر ایک بار پھر سے پتھر رکھنے کی ضرورت پڑ چکی ہے دوستو اس ویڈیو کے مادم سے جو کچھ میں انفرمیشر میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوشان میڈیا کے مادم سے پرابط ہوئے اس بات میں کتنی سچائیہ اس کا پسٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواہوں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سے میں دینے کیلئے میں دننے ہوں نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل نولیس ٹویسٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ دوستو سوشانت سنگ راج افوت کے کیس میں سوشانت کے فادر کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگتار سوشانت کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوشانت کی فیملی اور ان کے فادر کو بہت ہی زیادہ فان سے اہمیت دے رہے ہیں اور لگتار انہوں نے لوگوں کو فالو کیا جا رہا ہے ایسے میں سوشانت کے فادر کو سوشانت کے فانس کا سپورٹ تو مل رہا ہے پر سوشانت کے ہیٹرز بھی کم نہیں ہیں اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ مسکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سوشانت کے پریوار کو جی ہیں دوستو ابھی حال فی الحال میں ہی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے تحت یہ دیکھا گیا کہ سوشانت کے ہیٹرز میں سوشانت کے فادر کو بھی اس دنیا سے چلے جانے کے لیے کہا اور بتایا کہ سوشانت سنگراج پود کے فادر اس دنیا میں نہیں رہا ہے یہ محض ایک افواہ تھی پر اس ویڈیو کو دیکھ کر لگتار سوشانت کی فانس اپنا دکھ ظاہر کرنے لگے پر جس طریقے سے سچائی سامنے آئی ہر کسی کو یہ لگنے لگائے کہ سوشانت سنگراج پود کی فاملی کو پولیس پروٹیکشن کی ضرورت ہے کیونکہ سوشانت کے آس و پاس رہنے والے سبھی لوگوں زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سوشانت کے دو جگری دوست جنہوں نے ابھی حال پر حال میں اس دنیا سے اس دنیا کو الویدہ کہہ گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی سوشانت کی طرح ہی کیا جہاں ایک دم سے سوشانت کے دو ریوی دوست اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گا جس کی وجہ سے لگتا ہے سوشانت کے فانس سوشانت کے فاملی کو پولیس پروٹیکشن دینے کی مانگ کر رہی ہے پر اب تک اس باملے میں کوئی بھی سنوائی نہیں ہو پائی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مہراشتر سرکار اور سوشانت کے فانس کو یہ دلاسہ دیا جا رہا ہے کہ سوشانت کی فاملی کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی پر آنے والے دنوں میں اس بات میں کتنی سچا یہ ان سبھی باتوں کا پتہ چلی جائے گا دوستو اگر آپ سوشانت کے فانے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ہی اگر آپ سوشانت سے جوڑی ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ سے واقف رہنے چاہتے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر بگل کے بال ایکن کو ترنتی پریس کر لیجئے گا اس ویڈیو کے مادم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیئے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے مادم سے پرابت ہوئے اس بات میں کتنی سچا یہ ہے اس کا پوسٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افوہو کو فیلالہ ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سمیت دینے کے لیے ہمیں دہنے والے ہیں نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل نولی سپیس میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ دوستو ویسلز سوسان سنگھ راج پت کے ایکیس میں سلمان خان کا نام کئی بار اچھالا جا چکا ہے اور کئی بار سلمان خان کے فانس نے اور سلمان خان کے کچھ چاہنے والوں نے اس بات وہ ولد بتایا ہے پر دوستو اب جو سامنے آیا ہے رپورٹ اسے جان کر آپ کے ہوسٹ اڑنے والے ہیں جہاں 21 جنوری کو سوسان سنگھ راج پت کا بودے تھا جس کو لے کر فانس نے پورے دن سوسل میڈیا پر پوچٹ جاہر کیا اور کئی سارے فانس نے سوسان سنگھ راج پت کے انصاف دلانے کے محیم کو ایک بار پھر سے چھڑنے کی کوشش کی دوستو سوسان سنگھ راج پت 13 جون کو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے جب انہیں گھر سے ہوسپٹل کی اور لے کر جایا جا رہا تھا اس دوران جس ایمبولنس میں وہ بیٹھے تھے اس ایمبولنس کو تو ہر کسی نے دیکھا تھا پر کیا جس ایمبولنس سے سوسان سنگھ راج پت کو ہوسپٹل سے سمشان کی اور لے کر جایا گیا آپ میں سے کتنے لوگوں نے سوسل میڈیا کے ذریعے یا پھر کسی بھی کلیٹ فارم پر اس فوٹو یا پھر اس ویڈیو کلپ کو دیکھا ہے کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائے گا دوستو فیلحال تو یہ انفرمیشن آ رہی ہے کہ سوسان سنگھ راج پت کو جس ایمبولنس سے ہوسپٹل سے شمسان کی اور لے کر جایا گیا وہ ایمبولنس سے کسی اور کا نہیں بلکہ ایک ایسی سکس کا ہے جس کا نام سامنے آتے ہی آپ کے پیرو تلے زمین کے سک جائے گی دوستو کیا آپ بھی اس ویقتی کے نام کو جانا چاہتے ہیں کہ آخر اس ایمبولنس کا مالک کون تھا تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائے گا دوستو ایسے انٹرسٹنگ اور نالجیبل فیکٹ والی ویڈیوز صرف اور صرف سوسان کے بارے میں جاننے کے لیے چانل کو ترانتی سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ سوسان کے فین ہیں تو امپینہ ویڈیو کو لائک کے ویڈیو کو سکرپ مت کیجئے گا دوستو وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ سلمان خان کا ایک خاص دوست ہے بتا جا رہا ہے کہ اس خاص دوست کا نام سلیم ہے جی ہاں اسی سلیم کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ سلمان خان اور سارو خان کا ہمیشہ پیچ اپ کروانے کی کوشش کرتا ہے بتا جاتا ہے کہ سلمان اور سلیم ہمیشہ ہر ویکنڈ پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دوستو کہیں ایسا تو نہیں کہ سلمان خان کے کہنے پر ہی اس نے ایمبلنس کو بھیج کر سوسان سنگھ راج پوٹی کے ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہو دوستو اب بات کوشش کی گئی ہو دوستو اب بات کر رہے ہیں کوشش کی گئی ہو دوستو اب بات کر رہے ہیں